السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا برزخ والے جب اس دنیا سے جو لوگ چلے جاتے ہیں وہ عالم برزخ میں جاتے ہیں تو کیا وہ وہاں رہتے ہوئے ہمیں اپنے حالات کے بارے میں بتا سکتے ہیں یا نہیں بتا سکتے ہیں اگر بتا سکتے ہیں تو کیسے بتاتے ہیں کیا ہمیں اس کے بارے میں کوئی قرآن میں کوئی ثبوت ملتا ہے اور اس کو دلیل بنا کر کچھ ہمارے پاس کتابوں میں واقعات آتے ہیں اس کے اوپر ذرا کچھ تفصیل سے بتائیں دیکھیں پہلے آغاز کرتے ہیں قرآن کریم کی ایک آیا مبارکہ سے اگر آپ سورة زمر اٹھا کے دیکھیں اور اس میں آیا نمبر 42 اٹھا کے دیکھیں تو اس میں اللہ فرماتا ہے اللہ جانوں کو ان کی موت کے وفات دیتا ہے واللتی لم تمت فی منامیہا اور جو نمرے انہیں ان کی نیند کی حالت میں پھر اس کو جس پر موت کا حکم فرما دیتا ہے اسے تو روک لیتا ہے فَيُمْسِقُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَى تو جس کے حکم ہو گیا کہ اس کی نیند میں روک لیا جائے وہ تو روک لیا جاتا ہے وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّا اور دوسرے کو ایک بقررہ مدت تک چھوڑ دیتا ہے تو اب معلوم یہ ہوا اس آیہ مبارکہ سے کہ حالت نیند میں انسان ایک ایسے کیفیت پر پہنچتا ہے کہ وہاں پر روح اور جسم میں ایک جدائی کا معاملہ ہو جاتا ہے اس پر ہم بڑی تفصیل سے پہلے بات کر بھی چکے ہیں کہ روح کا ایک جز جسم کے ساتھ رہتا ہے جس کی وجہ سے انسان زندگی میں رہتا ہے بشرتے کے سو رہا ہو اور روح کا دوسرا جز یہاں سے پرواز کر جاتا ہے اس دوسرے جز کو اگر روک لیا جائے تو یہ پہلا جز جو یہاں جڑا ہوا ہے وہ بھی نکل پڑتا ہے اور انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے اور اگر یہ معاملہ نہ ہو تو پھر انسان کی روح کے جسم میں واپس لوٹا دی جاتی ہے تو اس آیہ مبارکہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس کا حاصل یہ ہے کہ جن نفوس و ارواح کو خواب میں ادھر رکھ لیا جاتا ہے تو یہ ارواح یہاں سے نکل کے عالم برزخ کی طرف چلی جاتی ہے اور جنہیں واپس کر دیا جاتا ہے وہ واپس آ جاتی ہیں دیکھیں میند اور موت یہ دو بہنیں ہیں جن کے احوال میں کچھ فرق ہے لیکن بہت ساری چیزیں جو ہیں ان میں ملتی جلتی بھی ہیں اس لئے زندوں اور مردوں کی روحیں اسی مقام پر آپس میں ملتی ہیں کہ یہاں زندہ کی روح یہاں اس کے جسم سے جدا ہو کر عارضی طور پر اس مقام پر جاتی ہے جو برزخ کے مقامات ہوتے ہیں اور وہاں اللہ کے حکم سے وہ ارواح جو برزخ میں موجود ہیں وہ اس سے ملتی ہیں اللہ کے حکم سے اپنی مرضی سے وہ نہیں مل سکتے پھر جنہیں اس حالت میں موت دے جاتی ہے تو وہ ارواح تو وہیں روک لی جاتی ہیں اور جن کے عمر دنیا میں باقی ہوتی ہے وہ وہاں واپس آ جاتی ہیں تو اس وقفے میں یہ زندوں کی ارواح مردوں سے باہم باتیں کرتی ہیں اور ان باتوں میں ان سے خبریں بھی معلوم کرتی ہیں جو وہ انہیں بتا دیں کبھی وہ خود سے بتا دیتے ہیں کبھی پوچھنے پہ بتاتے ہیں اور جو اس دنیا سے چلے گئے ان باتوں کی خبریں انہیں دیتے ہیں جن کا زندوں کو دنیا میں علم نہیں ہوتا اور وہ ان چیزوں کو پھر جب دنیا کی طرف لوٹتے ہیں تو پھر انہیں آنے والے وقت میں ان کی تصدیق پاتے ہیں اچھا بعض دفعہ باتیں آپ کو سٹریٹ اوے بتا دی جاتی ہیں بعض دفعہ پیرابلز میں بتائی جاتی ہیں کہ ان باتوں کو یا تمثیلا بتائی جاتی ہیں پھر وہ آمنے والے وقت میں وہ باتیں کھلتی چلی جاتی ہیں جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بادشاہ کا خواب سیدھا سادھا نہیں تھا اس خواب کو انٹرپرٹ کرنے کی ضرورت تھی اس میں بہت سارے پرامیٹرز تھے اور بعض خواب بڑے سیدھے سیدھے سے ہوتے جنہیں بہ آسانی سمجھا جا سکتا ہے تو اس زمن میں بعض علماء نے جیسے ابن عبد دنیا نے ایک مستقل تصنیف کی ہے ان خوابوں کے بارے میں جو کتاب المنامات میں موجود ہیں حافظ ابن قیم نے کتاب الروح میں ایسے کئی واقعات ذکر کیے ہیں کہ مردوں نے اپنی برزخی مقامات خواب میں لوگوں کو بتائے ہیں اور انہی میں سے پھر بعض باتیں میں آج آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں محمد بن سیرین کو ان کے بعض سٹیوڈنٹس نے خواب میں اچھی حالت میں دیکھا اور عرص کیا کہ آپ تو اللہ کے فضل و کرم سے بہت اچھی حالت میں حسن بسری کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تو فرمایا کہ وہ مجھ سے سیونٹی درجات اونچے مقام پر ہیں تو میں نے عرص کیا کیوں تو حالانکہ بظاہر آپ ان سے علم و عمل میں اونچے تھے تو فرمایا کہ ان کے غم کی حالت کی وجہ سے کہ وہ ایک کیفیت غم جو رہتی تھی وہ ان کے اوپر حالت حزن جو رہتی تھی رب سے ملنے کی چاہ میں جو پڑے رہتے تھے اس کیفیت نے ان کے درجات کو بلند کر دیا اسی طرح رابعہ بسریہ کو ان کے اصحاب میں سے خادمہ نے خواب میں دیکھا کہ ان پر استبرق ایک قیمتی کپڑا ہوتا ہے جو جنتیوں کو دیا جائے گا اس کا ایک حلہ یعنی ایک اوپن چادر ہوتی ہے وہ اور اسی طرح سندس یہ بھی ایک بہت مہنگا کپڑا ہوتا ہے اس کی بھی ایک اوڑ دی اور ان کے جسم پہ چمک رہی ہے حالانکہ وہ تو تصوف سے تعلق رکھتی تھی اور صوف کے موٹے کپڑے پہنا کرتی تھی تو ان سے پوچھا گیا کہ وہ صوف کا کپڑا کیا ہوا جو آپ دنیا میں پہنا کرتی تھی فرمایا کہ اللہ نے اسے تہک کروا کر اور اس پر مہر لگا کر اسے علیین میں محفوظ کر دیا ہے تاکہ میرا ثواب اس کے ذریعے اور مکمل ہوتا رہے اور یہ عالی لباس عطا فرمایا تو انہوں نے ارز کیا کہ عبدہ بنت کلاب یہ ایک بہت مشہور عابدہ زاہدہ خاتون تھی ان کے بارے میں پوچھا کہ ان کا کیا مقام ہے فرمایا اوہ پوچھنے والی کیا پوچھتی ہو ان کا کیا پوچھنا وہ تو ہم سب سے سبقت لے گئیں اور درجات عالی میں ہیں ارز کیا گیا اچھا ایسا کیوں ہوا حالانکہ عبادت و زہد میں آپ ان سے بڑھ کر تھی فرمایا کہ وہ دنیا کی کسی حالت کی پرواہ نہیں کرتی تھی صبح ہو یا شام وہ بہرحال راضی برازہ رہتی تھی اس سے یہ مقام انہیں ملا ہے تو خادمہ نے ارز کیا کہ ابو مالک یعنی دیغم کس حال میں ہیں فرمایا اس مقام پر ہیں کہ جب چاہے اللہ کی زیارت کر سکتے ہیں تو خادمہ نے ارز کیا کہ کوئی ایسی بات ہمیں ارشاد فرمائیے کہ میں اس کے ذریعے حق تعالیٰ سے قریب ہو جاؤں تو فرمایا کسرتِ ذکر یعنی رب کو یاد کرنے کی کسرت کو لازم بکڑ لو تو اب ان واقعات سے آپ کو کیا پتا چلا کہ محمد ابن سیرین کو جب ان کے سٹیوڈنٹ نے خواب میں دیکھا تو ان سے ان کی حالت کے بارے میں پوچھا اور ان سے ایک اور شخصیت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں پوچھا تو بالوم یہ ہوا کہ برزخ میں ان لوگوں کی آپس میں ملاقاتیں ہیں اور یہ برزخ میں ایک دوسرے کے مقامات کو بھی جانتے ہیں دیکھتے ہیں پہچانتے ہیں اور یہی عالم رابیہ بسریہ کا بھی ہے کہ ان سے ایک ایسی خاتون کے بارے میں پوچھا گیا جو ساہدہ خاتون تھی ایک عابدہ خاتون تھی انہوں نے ان کے مقامات کے بارے میں بتایا اور اسی طرح ایک مرد کے بارے میں بھی پوچھا گیا ابو مالک جو دائغم کے نام سے مشہور تھے تو ان کے حال پر بھی وہ مطلعہ تھی تو وہ خواتین اور مردوں کی جو معاملات ہیں کیونکہ وہ روحانی دنیا ہے وہاں پہ ارواح ہے وہ معاملات نہیں ہیں جو یہ اس دنیا میں معاملات ہوتے ہیں اچھا اسی طرح عبدالعزیز ابن سلیمان ایک عابد تھے ان کی وفات کے بعد ان کے بعض دوستوں نے انہیں خواب میں دیکھا کہ ان پر گرین سبز لباس کا پاکیزہ جامعہ ہے اور سر پر موتیوں کا تاج ہے کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ آپ کس حال میں ہیں موت کا مزہ کیسا تھا اور بعد موت کے کیا دیکھا فرمایا کہ موت کی شدت اور گرب و غم کی تو کچھ نہ پوچ مگر اللہ نے فضل فرمایا اور ہمارے ہر عیب کو چھپا لیا اور رحمت سے ملاقات فرمائی تو گویا نیک بندوں کا رب تعالیٰ سے ملاقات کا بھی ہمیں یہاں برزخ کی زندگی میں پتا چلتا ہے پھر صالح ابن بشر کہتے ہیں کہ میں نے عطا سلمی کو ان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا اور عرض کیا کہ آپ مر نہیں چکے فرمایا ہاں مر چکا ہوں میں نے کہا موت کے بعد کیا ہوا فرمایا خیر کسیر دیکھی اور رب غفور کو بڑا معاف کرنے والا پایا اور اس کے بڑا کرم کرنے والا پایا تو میں نے کہا کہ کیا آپ طویل الحزن نہ تھے تو ہز کر فرمایا کہ اس حزن طویل زید واللہ سے راحت طویلہ اور فرحت دائمی ملی ہے یعنی آپ تو غم کی حالت میں رہتے تھے دنیا میں نہ ہستے مسکراتے تھے بس رب کی یاد میں محب رہتے تھے اسی کی یاد میں رہتے تھے کہ اس سے ملاقات کب ہوگی تو نہ دنیا کی انجائیمنٹ ہی نہ کوئی معاملہ تھا تو فرمایا اسی کیفیت نے تو نجات دلا دی تو میں نے عرض کی اچھا آپ کس درجے میں ہیں فرمایا انبیاء و صدقین اور شہداء و صالحین ان کی صحبت مل گئی ہے اللہ اکبر تو کیا معلوم ہوا کہ برزخ میں آپس میں ملاقاتیں بھی ہیں آپس میں صحبتیں بھی ہیں ایک دوسرے کے مقام سے آگہی بھی ہے کہ انسان یہ بھی جان لیتا ہے کہ کون کس مقام پر ہے اسی طرح عاصم جہدی کی وفات کے بعد ان کے بعض گھر والوں نے خواب میں دیکھا اور کہا کیا آپ انتقال فرما چکے ہیں کہاں ہاں عرض کیا اچھا آپ کہاں ہیں فرمایا روتتم من ریاض الجنہ میں ہوں اور میں بھی اور میرے بعض ساتھی بھی اور ہم ہر جمعے کی شب اور جمعے کی صبح میں بکر بن عبداللہ المزنی کی مجلس میں جمع ہوتے ہیں تو یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ وہاں پر بھی مجالس ہیں اللہ والوں کی صحبتوں میں لوگ جمع ہوتے ہیں اور ہر جمعے کی شب اور جمعے کی صبح یعنی جب تمہاری جمعے کی شب یعنی جمعے رات کی رات اور تمہاری جمعہ کی صبح ہوتی ہے تو وہاں ہماری مجلسیں ہوتی ہیں تو اور ہمیں وہاں دنیا تم تم دنیا والوں کی خبریں بھی معلوم ہوتی ہیں تو سبحان اللہ تو بعض خبریں تو وہاں متلہ فرما دیتا ہے اللہ تعالی جو جنرل خبریں ہوتی ہیں دنیا والوں کی خبریں ہیں یہ خاص سپسیفک رشتداروں کی خبریں گھر والوں کی خبریں نہیں ہیں اس لئے بعض لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی جب ان کے قبر میں سب پتا چل گیا تو نہیں آنے والی روح سے پوچھنے کا کیا مقصد خبر میں انہیں عمال کی خبر ہے اور جب نئی روح آتی ہے تو احوال کی خبر مانگتے ہیں ان سے اور یہاں تو جنرل خبریں پتا چل جاتی ہیں تو وہ سپسیفک خبریں اور جنرلل خبروں کا فرق آپ کو سمجھنا ہوگا اور عمال الکشیں ہیں اور احوال الگ چیزیں ہیں اور فکرز کیا گیا کہ یہ اجسام کا حال ہے یا ارواح کا یعنی جسموں کا حال ہے یا روحوں کا تو فرمایا کہ جسم تو گل چکے میں تو روحوں کی بات کرتا ہوں کہ عالم برزخ تو روحوں کے رہنے کیا مقام اور اسی طرح مرہ حمدانی رحمت اللہ علیہ کی پیشانی سجدے کے وجہ سے مٹی نے گھز دی تھی یعنی نشانی نہیں تھا بلکہ پیشانی پچک گئی تھی اور ان کی وفات کے بعد ان کے گھر کے ایک نیک آدمی نے خواب میں دیکھا کہ پیشانی ستارے کی طرح چمک رہی ہے تو اس نے کہا کہ یہ کیا ایسا اثر ہے فرمایا کہ سجود کی کسرت کی وجہ سے زیادہ سجدوں کی وجہ سے میری پیشانی کو لباس نور آتا فرما دیا گیا ہے تو اس نے عرض کیا کہ آپ کا مقام کیا ہے فرمایا کہ ایسا بہترین کر دیا گیا ہے کہ نہ ہم سے چھین آ جائے گا اور نہ اس میں کبھی موت آئے گی سبحان اللہ اسی طرح کے اور بہت سارے واقعات ہیں اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں لکھئے تاکہ خوابوں کی دنیا سے کچھ ایسی باتیں جو ان لوگوں کی باتیں ہیں جو اس دنیا سے جا چکی ہیں اور انہوں نے ان لوگوں کو بتایا جو اس وقت دنیا میں ان کے پیچھے موجود تھے تو کومنٹ سیکشن میں لکھئے گا انشاءاللہ اگلے درس میں کچھ اور واقعات کے ساتھ حاضر ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ شکریہ موسیقی